بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بھی چار دن اسلام آباد رہ کے آئے ہوں ایسی وہ کے درمیان اور اسلام آباد کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا بڑی اچھی تیاری کی تھی حکومت پاکستان نے کرنی بھی چاہیے بہت سارے ملکوں کے سرورہان آ رہے تھے بہت سارے ملکوں کی کیبنٹس آ رہی تھیں سیرین منسٹرز آ رہے تھے فورن منسٹرز آ رہے تھے اس سے پہلے سعودی بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا وہا تھا ان کے انویسمنٹ منسٹر کے ساتھ بٹ ایڈی سیم ٹائم میں چاہوں گا کہ آپ آج کی ویڈیو سننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی سپورٹ بہت ضروری مجھے چاہیے ایس سی او جو ہے یک انٹر گورنمنٹل اورگنائزیشن ہے جو چائنا نے اور رشیا نے بنائی ویسٹن بلوک کا پریشر کم کرنے کے لیے یو این کا پریشر کم کرنے کے لیے پھر اس میں جو تانز سٹیٹ ہیں جو رشیا سے آزاد ہوئی بنی وہ اس میں شامل ہوئی پھر اس میں پاکستان آیا پھر اس میں ہندوستان آیا ایران بھی شامل ہوا اس طریقے سے اس کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور ہستا ہستا یہ انکریز ہوتا جائے گا ان کی ہمیشہ میٹنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس میں سے اس کو چیئر پرسن ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے وہ اس کو ہوسٹ کرتا ہے ملاقات اس دعا پاکستان کے ساتھ یہ سہرہ تھا پاکستان میں ہوئی بڑی اچھی یہ میٹنگ ہوئی اس میں تھریٹ تھی کہ جی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے لیکن ہمیں پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ وہ ہونا کوئی نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں ایک فیر آئیڈیا ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بہار لیڈیشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے وہ ایسے ایک نورہ کشتی کرتی ہے وہ آن کے جذبات سے کھیلتی ہے تو لہٰذا پھر انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ ہم اس کو کال آف کر دیتے ہیں اور وہ کال آف ہوگی اور بڑی پیس فول بڑی اچھے طریقے سے یہ ہو گئی لوگوں کو اسلام آباد رہنے والوں کو بہت انکرمینینس ہوئی کہ اسلام آباد کے راستے بنتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ملک میں اسلام کی تکالیف لوگوں کو اٹھانا پڑتی ہیں اس دوران جو ایک چیز worth mentioning تھی جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا وہ انڈیا کے excellent minister جائشنکر کی تقریر تھی جو پہلے توقع بھی کی جا رہی تھی اور سب دم سات کے بالخصوص پاکستان بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آئیں اور خیر خریت سے یہ ہو جائے خیر وہ آئے ان کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی انہوں نے ہاتھ میں لائے سب کچھ کیا لیکن ان کی جو تقریر تھی انہوں نے پاکستان کی اور چائنہ کی میٹھی میٹھی اور کڑوی کڑوی کلاس لی he didn't miss words he was very clear in his speech انہوں نے کہا جی کہ جو اصل mandate ہے جو اصل جو اصل principles ہیں جس کے اوپر ایسیو بنی ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہ آپس میں دوریاں آ رہی ہیں اور یہ جو ہم neighbors ہیں اتنے friendly نہیں ہیں ایک دوسرے کی طرف اس کی کیا وجہ ہے وہ چائنہ اور پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو انہوں نے اشارہ اس کی طرف کیا کہ جی جو terrorism ہے یہ جو separatism کی movements ہیں اور یہ جو cross border terrorism ہے یہ بہت promote ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ جو belt and road initiative ہے چائنہ کا جس کا ایک حصہ ہے چائنہ پاکستان economic corridor جو صرف trade کی اور transit route کی بات کرتا ہے وہ انڈیا اور new Delhi کے جو مقاصد ہیں اور azائم ہیں وہ ان سے clash کرتا ہے اور ان سے وہ jive نہیں کرتا وہ click نہیں کرتا واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مماثلت نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر وہ trade کی بات ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم وہ people to people contact کی بات نہیں ہو سکتی تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس پر انہوں نے تقدیر کی گو کہ وہاں یہ رواج نہیں ہوتا ایسا کہ ایک ملک کا نوائندہ تقدیر کرے تو باقی اس کا rebutal دیں یا اس کا جواب دیں اور نہ ہی کہیں کو ایسا موقع مل سکا حکومت پاکستان کو یا چائنہ کے حکومت کے جنر آئے ہوئے تھے ہمائی دین پرائم نسٹر صاحب یا نمائند دے کے وہ کسی طریقے سے اس کا جواب دے سکتے میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ اگر جائش انکر صاحب یہ باتیں نہ بھی کرتے تو بہتر تھا لیکن یہ توقع کی جاری تھی کہ وہ ضرور کریں گے بکر ہندوستان کا موقع ہے وہ بالکل کلیر ہے ہمارے ساتھ بھی اور چائنہ کے ساتھ بھی کبھی انہوں نے ان الفاظ کو گول مول کر کے نہیں پیش کیا انہوں نے بڑا کلیرلی پیش کیا ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر ہمارا ہے اس میں سے آپ کو شڑک گزار رہے ہیں چائنہ پاکستان اکنومک کارڈور کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے گلگت پلدستان میں بھی وہ اپنا کلیم نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہاں بھی آپ پروجیکٹ لا رہے ہیں اور ڈیم بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں you can't do that so they are very clear on that but unfortunately لاہور میں جب ہمارے سابقہ پرامنسٹر میانوارشی صاحب کی برخطت سے ملقات ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کتن کوئی بات نہیں کی کشمیر کے اوپر کتن یہ نہیں کہا کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائیلیشن ہو رہی ہے یا جو آپ نے وہاں سیکیورٹی کی سیچویشن کریئیٹ کی ہے بڑی الاروینگ ہے میں پریشان ہوں حالانکہ وہ خود بھی کشمیری ہیں ذات کے لحاظ سے ان کی جو برادری ہے ان کی جو قومیت ہے جو ان کی سب کاسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پہلے دو پاکستانی ہیں ماشاءاللہ لیکن دوسری طرف ہم آتے ہیں اور نہ ہی اور ساتھ ہی انہوں نے جو ایک بات کی وہ بڑی عجیب تھی انہوں نے کہا جی کہ جو کارگل ہوا تھا وہ بڑی غلطی تھی پاکستان کی پاکستان کو کارگل کا افنسیو نہیں لانچ کرنا چاہیے تھا اب یہ پتہ نہیں یہ کوئی موقع تھا یا کیا تھا یا پاکستان کی کوئی فورن پالیسی کے اندر شفٹ آ رہا ہے یا کچھ ہی جا رہی ہے اور انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پریزنٹ جو ملٹری رجیم ہے ہماری وہ کیسے ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھے گی اور کیسے اس کو پروسس اور ڈائیسٹ کرے گی کیونکہ جو کارگل کا افنسیو تھا جو کارگل کا جو مشن تھا وہ اس وقت کی جو ملٹری رجیم تھی پرویز مشرد صاحب کی انہی کا انیشیٹیو تھا انہی کی ڈرائیو تھی اور اس کو بڑے پرابیز مشرد صاحب بتاتے تھے کہ ہم نے انڈیا کو یہاں سے پکڑ لیا تھا بیکوز ان کی جو پوری روڈ نیٹ ورک تھا جو پورے کشمیر کو سپورٹ کرتا تھا پورے سپلائی لائن تھی وہ ڈریکٹ ہمارے فائرنگ رینج میں اندر آگئی تھی بہرحال یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو ہمیں اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ بیک ڈور پہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ڈریکشن کیا ہوتی ہے بہرحال جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ہم وہی رپورٹ کر سکتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں مجھے تو چاہیے کہ اب جلد از جلد ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو یہ انسرٹینٹی کی فضاء اس کو ختم کریں جس طرح پہلے بہت عرصہ ہم الیکشن میں لگے رہے کہ الیکشن میں رگنگ ہوگی خرابی ہوگی رگنگ ہوگی اس کے میں الجھے رگے اب ہم نے ایک نیا منطرہ شروع کر دیا ایک نئی چیز ہمارے ہاتھ آگئی ہے بلکہ ہاتھ میں دے دی گئی ہے وہ آگئی ہے کہ آئین میں ترمیمیں ہونی ہیں اس کے اوپر اب دو ماہ سے پوری قوم اس کے اندر ہے پوری پلٹیکل پارٹیز اس کے اندر انوالڈ ہیں اور ایک ہیجان کی قیفیت پورے ملک کے اندر بربا ہے لیکن ایک بہت بڑا کٹ ہوا لاہور میں جس میں پریزیڈنٹ پاکستان جناب آسف علی زرداری صاحب بھی تھے پرائیم میسٹر صاحب بھی تھے ہمارے فارن منسٹر جو ڈیپٹی پرائیم میسٹر بھی ہیں وہ بھی تھے ہمارے انٹریئر منسٹر تھے لاہور منسٹر تھے ہمارے چیئر منسٹر تھیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے اور کوئی بڑا زبدہ سی شائعہ بھی انہوں نے دیا اور شائعہ میں کیا کچھ کھانے میں تھا وہ تو میں نہیں پتا چل سکا لیکن شائعہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے تو دیفنیٹلی بہت اچھا کھانا ہوگا اور بہت لیوش ہوگا اور مولانا فضل الرمان بھی تھے اس کے اندر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دو تین گھنٹوں کے بعد مولانا فضل الرمان نے جو پریس کانفرنس کی اس پر انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جی جو آئی ایف جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں لیکن ہماری تفصیلات ابھی تیہ نہیں ہوئیں وہ ہونا باقی ہیں جو نیٹی کریٹی ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ اگر پرانا مسعودہ ہوا ہم ٹوٹلی ریجٹ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ وہ علیدہ آئینی عدالت کی حق میں نہیں ہیں اب موسٹ پراببلی اسی سپریم کے اندر ہی کوئی آئینی بینچ بنے گا اور ساتھ ہی باقی چیزیں ہیں لیکن جو باقی لوازمات ہیں وہ مسعودہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور غالباً مولانا کو بھی ابھی اس چیز کا پتا نہیں ہے میرا خیال آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ورکی ہوں گی چیزیں سامنے آئیں گی اور جو جو وہ لیک ہوتی ہیں میڈیا تک پہنچتی ہیں آپ کو ہم بتاتے رہیں گے لیکن ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ابھی تک سامنے آئی ہے مختلف ذرائع سے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں کیونکہ اپوزیشن نہ سے پی ٹی آئی بلکہ اور جماعتیں بھی جو ہیں وہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہمارے کچھ ایمین ایز اور سینٹرز نہیں مل رہے کچھ ایمین ایز اور سینٹرز کلیم کر رہے ہیں شاید کچھ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم نے کل رات کو دیکھا کہ ایک خبر چلی کہ زین قریشی صاحب جو ایمین اے ہیں ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بیگم صاحبہ چند گھنٹوں کے لیے ان کو کسی خاص طرف لے جایا گیا لیکن پھر شاید اللہ تعالیٰ نے کرم اور رحم کر دیا کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس پہنچ گئیں ہم نے وہ تصابیت بھی دیکھیں جہاں وہ اپنے پیاروں کے گلے لگی ہوئی ہیں اور سارے فرط جذبات سے بہت خوشی بنا رہے ہیں اور ایڈ دی سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا گلہ شکوا کیا کہ جناب میرے جو لوج کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں پولیس نے دھاوا بولا اور وہاں پہ جو کچھ سینٹرز میرے رہ رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بتمیزی بھی کی اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے دو سینٹرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور ان پہ بڑا دباؤ ہے اور ان کو شاید یہ شک اور گمان ہے کہ شاید وہ کمپرومائز ہو جائیں ایڈ دی سیم ٹائم ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں لہور میں رہائش پسید جو سینٹر ہیں پی ٹی آئی کی زرکا ڈاکٹر زرکا ان کی ایک ویڈیو ہے جو بڑی پریشانی کے عالم میں وہ دے رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ سینٹرشپ سے ریزائن کر دوں گی اور پی ٹی آئی سے ریزائن کر دوں گی میں وہ بہتر ہے لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بٹ ایڈ دی سیم ٹائم انہوں نے ایک بات کی جو بڑی حیران کن اور بڑی پریشان کن تھی انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے دعا کریں یہ بڑا مشکل وقت ہے اور کینڈلی تھوڑے سے پیس فول رہیں اور لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور انہوں نے ساتھ کہا کہ میرا بیٹا میں میرے پاس نہیں ہے حق کی آواز سب کو اٹھانی چاہیے لیکن حق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے آرگیمنٹ فارم کرنے کا طریقہ ہے انڈر کانفیڈنس سٹٹر کرنا پبلکلی اپنی بات نہ کرنا یہ سارے پروبلمز ہیں جو آپ سالف کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ وہ پروگرامز خریدیں جو آپ کی پرسنل سکلز امپروف کریں لارچ پبلک گیادرنگز ہو انٹیمنٹ ریلیشنشپز ہو یا پھر ورک پلیس انوارمنٹ ہو پبلکلی سپیکنگ کورس آپ کا ہر جگہ ہلپ کر سکتے ہیں ہمارا پبلکلی سپیکنگ کورس خریدیں جب ہی ہمارا پبلکلی سپیکنگ کورس خریدیں ایک تو آپ کی ہماری ڈریکشن ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل اور ہمارے کام کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت سلمان کیلئے بہت ضروری ہے کہ وہ نیا فون خریدیں تو پلیس کائنڈلی آپ سارے ہمارے کورس کو ضرور لیں اور پبلکلی سپیکنگ کلاس میں میں آپ سب کو ملنا چاہتا ہوں آپ اس بات سے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ان کا بیٹا ان کی حزبن لے کے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں بیٹا بیرون ملک ہے یا بیٹا کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس اس کو نہیں ہونا چاہیے وہ کیا کنوے کرنا چاہ رہی تھی یہ ایک جکلی سمجھ میں نہیں آیا لیکن ان کی پریشانی بتا رہی تھی کہ شاید ان کا بیٹا جس جگہ پہ ہے وہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی صاحب پر رحم فرمائے اللہ تعالی جلد از جلد یہ آئینی تنمیم اگر ہو پاتی ہے تو ہو جائے اور اگر یہ نمبرز پورے نہیں ہوتے اور حکومت کو یہ سمجھانی ہے کہ یہ ایک ڈو ایبل گیم نہیں ہے تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں تاکہ پوری قوم پوری جوڈیشری پوری لیگل برادری جو اس حجان کے اندر مبتلا ہے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پورا میڈیا پورے چینلز یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور پورا ملک کوئی کام نہیں کر رہا ساری صورتحال جو بند ہے جو سٹینڈ سٹل ہے ہر طرف سپیکولیشنز ہو رہی ہیں ہر طرف نئے نئے فامولاز نئے نئے خبریں آ رہی ہیں کوئی فیک ہیں کوئی صحیح ہیں کوئی غلط ہیں اور یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہر طرف یہ زبان زدہ عام ہے کہ جی اس کو اٹھا لیا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو پکڑ لیا گیا اس پہ کریکٹرن کر دیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی سلامتی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی بہبود کے لیے اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے اس کے لوگوں کے پیس آف مائنڈ کے لیے یہ قطن جو ہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں بٹ ایڈی سیم ٹائم جو ہمیں تھوڑی سی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ جو ایسی ہوئی اس میں اتنے ممالک سربرہان آئے اور اچھی باتیں ہوئیں یہ اس ملک کے اندر ہوئیں جس ملک کو دو سال پہلے ڈی فولٹ کا خطرہ تھا اور بہت پریشانی اور مایوسی کے بادل منڈا رہے تھے تو تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید رحم فرما رہے ہیں ہر حالات کچھ شاید بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن میرا یہ ماننا اور یہ سمجھنا ہے اور میری عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ تب تک ہم کامیابی کی طرف پوری قوت اور شد و مد سے نہیں بڑھ سکتے اور آگے کی طرف نہیں جا سکتے جب تک ہم کمپلیٹ اس انسٹیبلٹی کی حالت سے باہر نہیں نکلتے اور اس ایمبیگویٹی کی حالت سے نہیں نکلتے مطلب آئین میں ترمیم کوئی بری چیز نہیں ہے کہ جو چیز ریکوزٹ ہے وہ ہونی چاہیے آپ اس کے اوپر ڈائلوگ کراتے آپ اس کے اوپر سیمینار کراتے آپ اس کے اوپر کانفرنسے کراتے آپ اس کے اوپر ایکسپرٹ لائرز کو بٹھاتے آپ ہر پارٹی کو کہتے اپنے چار چار بندے جو ایکسپرٹ ہیں دو ان کے پارلیز کراتے نیگوسی ایشنز کراتے لوگوں سے ووٹنگ کراتے رائے لیتے تیس دن کا ایک پروسس کرتے ایک بہترین مسعودہ آپ کے سامنے آتا جس میں عوام کی رائے ہوتی ساری پلٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوتی آپ کے لیگل جو ایکسپرٹ ہیں وہ آن بورڈ ہوتے کونسٹیوشنل ایکسپرٹ آن بورڈ ہوتے اور ایک اچھا مسعودہ آتا اور وہ پاس ہو جاتا آپ کو اتنے ایفٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ کسی کے بیٹے کو ڈھونڈنے کی ضرورت تھی نہ کسی کی بیٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی نہ کسی کے خامند کو ضدقوب کرنے کی ضرورت تھی اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہم ہر طرف سن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے چالیس کروڑ کوئی کہہ رہا ہے پچاس کروڑ کوئی کہتا ہے سو کروڑ مطلب وہ تو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں زیرو کتنے لگتے ہیں ایسے ہیں جیسے ہر کسی کے پاس سٹیٹ بنک ہے یا ہر کسی کے پاس نوٹ بنانے کی مشین ہے خدا جانتا ہے کہ یہ خبریں سچ ہیں جھوٹی ہیں فیک ہیں کیا ہیں مطلب ایک 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 ٹوٹل کنفیوجن کی سٹیٹ ہے ہر طرف ہر بندہ پریشان ہے ہر چرند پرند جو ہے وہ بھی پریشان ہے اس صورتحال سے تو جتنی جلدی ہم اس کو ختم کر پائیں گے کیونکہ وہ جو دو ارب ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں ان کاغذ کے ٹکڑوں میں سے کچھ نہیں نکلنا ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ اب بہت سارا کام ہونا ہے بہت سارا ہوم بک ہونا ہے ان کو پروپر اگریومنٹ کی طرف جانا ہے فیزیبلیٹیز بننی ہے پی سی ون بننے ہے پھر ان کو ایکزیکیوشن سٹیٹ کی طرف جانا ہے فنڈنگ آنی ہے پھر وہ پروجیکٹ لگنے ہیں پھر پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوں گے تب ان میں سے کچھ نفع یا کامیابی یا سہولتکاری یا اچھائی نکلنی ہے تو پاکستان کو تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ان چیزوں کے اپر اپنا وقت ضائع کریں اور قوم کی جو انرجی سرف ہو اور قوم کا جو حوصلہ ہے قوم کا جو عظم ہے قوم کا جو استقلال ہے جو قوم کا ریزولو ہے وہ اس کی طرف لگا رہے اور وہ ڈیلیوٹ ہو جائے اور وہ تھک جائیں وہ کمزور پڑ جائیں ان کے حوصلے ماند پڑ جائیں ان کو بلند کرنے کی ضروری ہے کہ ان کی جو انرجی ہے وہ چینلائز رہے وہ بوسٹ اپ کریں اس کو تاکہ وہ کسی اچھے کام پروڈکٹیو کام کی طرف لگی رہے تاکہ پاکستان جو ہے ان مسائل میں سے باہر نکل سکے تو آپ سے ایک دفعہ پھر میں وعدہ لوں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اس کو شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کی محبتوں کا دھیان کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیں